موسیقی 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 لے رہے ہیں اس میں تو اس لیے جو خطے کے ڈائنائمکس ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں ڈانلڈ ٹرپ صاحب کی نے بات وہ ایسی کرتے ہیں جیسے کہ باقی اوامل ہے ہی نہیں ہے اصلا وہ ایک بات ہے جس کو اور وہ ہے زور یعنی زور کے اوپر اپنی فوجی قوت کے اوپر آپ مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ یہ تو وہی فامولہ ہے جس میں ناکامی ہوئی ویٹنام میں بھی ناکامی ہوئی عراق میں بھی ناکامی ہوئی ایران کے اوپر اتنے سینکشنز لگائے کیا منا کیوبا جو بلکل قریب ہے امریکہ کے اس کے پر ستر ساتھ سینکشنز لگے ہوئے ہیں وہ تو ابھی وہی قائم ہے تو اس لیے یہ کامیاب پالسی نہیں ہے دوسری بات ہے کہ ڈانلڈ ٹرپ صاحب ایک چیز کو غلط پڑھ رہے ہیں افغانستان میں افغانستان میں انسرجنسی نہیں ہو رہی افغانستان میں سیول وار ہو رہی ہے کیونکہ ایک طرف چالیس فیصد پشتون ہیں جو کہ طالبان سارے پشتون ہیں اور دوسری طرف تاجک اور اس پر ایک ہیں انہوں نے سمبولے کر لی اشب غنی صاحب حس صاحب کو جو کہ پشتون ان پر صدر بنایا ہوا ہے رہے ہیں ان دونوں کے درمیان اس لیے اس کو انسرجنسی نہیں لینا چاہیے اس کو سبل باکھ لے کر اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ تمام فریق جمع ہوں ایک جگہ پہ ایک میز پہ بیٹھیں اور بات چیز شروع کریں کوئی فامولہ بنائے لیکن انہوں نے اس کا سکت بھی نہیں کیا اور انہوں نے اس کا سکت بھی نہیں کیا کہ ہم کورا براہ مہربانی انتظار سنگی ہے بلکہ انہوں نے یہی ریزورٹ رکھے گئے اسی بات کے کہ ہم سالے بات چیز دیں گے اور یہی ہمارا جڑتا ہے یہی ہمارا جڑتا ہے میں نے خیال ہے کہ براہ مہربانی انتظار سنگی ہے لیکن یہ جو مقصد ختم ہو جاتا ہے جب آپ پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیتے ہیں اور ان کو بلکہ بلیم کرتے ہیں کہ وہ دیسٹیبلیٹی کا ایک فیکٹر ہیں پورے خطے میں اور وہ پکنچوز کرتے ہیں دیکھئے پکنچوز کی بات یہ ہے کہ پاکستان ان قبائل کے اوپر کیوں حملہ آور ہو جو کہ وہ پاکستان کو نقصان نہیں بن جا رہے اور اس کے ساتھ بھی جوڑی ہوئی بات ہے کہ پاکستان امریکہ کے فوجیوں کی سیکیورٹی نہیں لے سکتا خوانستان میں نہ پاکستان کے پاس کپیسٹی ہے اور نہ ہی پاکستان کے پاس بل ہے وہ امریکن جو مفادات ہیں خوانستان میں ان کی حفاظت کرے اپنی فوجوں کے ذریعے